بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم تین یاکن عبد و یاکن استعین حلی سرات المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد مال محمد صلی اللہ محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد بہت سونی صلوات ایڈی سونی صلوات پڑھو گناہ معافہ ایڈی سونی صلوات 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 میرے بانی چھو ایڈی سونی صلوات 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 تو اونہ آدھائیں تیرے قیدر آنے میرا سارا بقت لٹا کے اوہ تیرے شہر دیوچے ریا رات روندہ میں میاں تمشیر دا تیرے شہر دیوچے ریا رات روندہ میں میاں تمشیر دا سیدہ دائیں میں کنئی بھول سنگدہ اوہ جی میں بھیڑ میں دی اوہ تری میلا چولا پاکے اوہ تیرے شہر دے وسدے حسدے اسدے حنوہ وہ جدہ میں آیا دا سلام سیدہ دائیں میں کنئی بھول سنگدہ جی میں بھیڑ میں دی اوہ تری میلا چولا پاکے تیرے شہر دے وسدے ہسدے حنوہ وہ جدہ میں آیا کفنا میرے پاسے دیکھ رہا میرا بچہ مجلس سے شامل ہوں نے لتھائے توق بیمار دی گردن دو پورے اکسان دے با دے اوہ مرمر کے قید دی محشت وچوں تھے پیوتے پتار آلا دے جو خیالیاں ہویا کیا میں پیا آدھا پید دید سجاد دی پھو پیاں دے ماتم سوابے ماتم اوہ آئے بین سکینہ یا دے آنکھیں نہیں دشتی جنی گردی آئی اوہ میرے زخمہ دیتا سوڑی مجلس اولاد دا کوئی دکھ نہ ہوئے جدو روو پاکا دے گاں مچ روو بھول مچ گئی لے زنجیر گئی آئے آمی میرے نام بچ شامدِ آلِ عبادِ ایک سال پچھوں سیدانیاں نوملے زخمی سر شہدہ جے ہویا کیا میں پیا آدھا گل سومنے چاہے سار غازی دا اللہ جانے کس ہو لیا ہے آنکھیں چم چم وال بھنا دے اوہ تیدا سار جایا ہے تجھو آدھا ہاں میں ہمیں کو سمجھیا کر آم اولاد بسم اللہ سوال ادرا قویلا ایک لفظ ایک لما بھی ضائع نہ ہوئے زمانے دا بڑا بدماش میرے قیدی بیمار مہاری امام نو ادی رات ملے دربار چکلیاں بھلا کے دیادا ہے سجاد آ کرسی تے بہت اے سونی مجیلس بسم اللہ کرسی تے باہندہ نام آیا ہے اکھا میں چو خون باہر آگیا ہے روندہ روندہ مٹی تے بہ گیا ہے میرا چوتھا امام کمی نہ دیکھا دے سجاد تو کچھ زیادہ محسوس کر گئے ہے جانگش آزاد یادہ شغل ہوں گا ہے تو بنی ہاشا میں آج تک تھاڑے چو خون کوئی نہیں رویا طبیعت سنبال جانگش آزاد یادہ شغل ہوں گا ہے جو کھیاں لیا اور شغل دا نام آیا ہے مٹی تے ترپی ہے میرا چوتھا امام فرمی میرے چنگا شغل بڑھا ہے بہتر گھنٹے پھرائی سمجھان دیئے سارے شامل لوگ جنی پیوہ دے متھے کا دینائی لگیں بغیر جادر دے نو نو گھنٹے کھلوائی ہے سیدہ دا جنگا تیرا شغل بغیر کفند میری چھوٹی بیر دفلائی ہے اوڑ بھی ادھی رات بھیلے میں نو دربار چکلیاں بھولائے میری اپوپیاں دروازہ پکڑ کے کھلوتیوں یعنی کمینہ کیوں بھولائے کتا دے ماں فیدے ہاں 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 representatives ہاں 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 رومن والے ہندے گھر عباد ہومیں رومن والے ہندے نسل عباد ہو گئے رومن والے ہندے ویڈے بسیں رومن والے ہندے اولاد دی زندگی ہو رومن والے سپاک غم دے سوا دنیا دے کسے غم میں چلا رومن رومن والے ہندے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگامہ ہومیں جتھے نہ رومن تو روکے ہوئے میرے بزرگوں سکیاں بھی رہا دیا لاشاں توں بھیڑی چھوٹ کر کے شاہو سوڑ رہے ہو جی نوجوان نسل ہر ویلے یاد رکھو ایک لمحہ بھی نہ بھلو پتران دیا لاشاں تے ماما لو کسے رومن بسم اللہ کربلا ماما دے سامنے پتر مارے لیں تے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مار جو بکھرے ہوئے حالات ہیں کوئی حال نہیں شیاء ایک کوئی حال ہے سادہ مارے ساوے سادہ امام آوے جلدی تو جلدی ساریاں بے تینوں میں ندھییاں بڑیاں پیاریاں نے رسول ندھییاں پیاریاں جلدہ شیاء کچھ نہیں کر سکتا پاک کا واسطہ ہے نہ مجلس کرا سکتا ہے نہ مجلس سے چاہ سکتا ہے کوئی کلہ مٹی تے بہ کے حیط سکتا ہے نہ مالک مدت گزر گئی یتیمہ تے بیوان ساوانگ مٹییاں تے بہ کے رو رہے ہیں دادی پاک دی لٹی ہوئی چادر دا ہواستے ہوا دیر میں ہو سکتا ہے میں یقین نال پہ آکھ دا اسے ما سوں ماہاولچوں کسے بچے دی آواز سون لگے یا کسے میری چٹے والا لیم آ دی کونک فریاد سون لگے تے وقت زہور قریب ہو جا ایک روایت اچ مل دا ہے ہار جمعہ نو پیشی وے لکر بلا آن دا ہے تے خون چاپڑیاں لاشاں بے دا ہے تے قبضہ تنوار تے ہاتھ راکیاں دے میرا اللہ دے اجازتیں نہ گولو پچھا تے صحیح نہ کیڑے جورو میں جمعہ رہے ہیں مالک میں نو توانو میں نو تھوڑی تھوڑی اولاد نو میری اولاد نو مالک دے جان اس فارا میں شامل فرماؤ ذکر دا صدقہ مالک انا گھرانو آباد فرماؤ ہمیشہ وسو اور اس پاک ذکر آباد رہو لمبی مجلس نہیں قابل اطرام برادر محترام منتظر مہدی صاحب تشریف لے آئے اور وقت بھی قریبے اختتام مجلس ہوں نہیں ہے دور نزدیک تم پردادار مجلس چاندے نے اونا ویلے نال گھرانو جامن تے چھی باتے بے وقت تک توڑائیاں گئیاں نے تے علی دیاں دیاں گئیاں گئیاں ایک تسلینار مجلس اچ ماما دیاں آوے آ کرو نوجوانوں بھیڑا نوا کیا کرو آو آج مجلس تے چلیئے آپ آ کیا کرو آج دی سیزادی تے عزتدار عورتنو مجلس چاندے واسطے مومنہ بھیڑا میں چھو گزر کیا عورت ہوں گا قرآن میرے صرف تراتلہ پورے سولہ صحب بن جامیر علی دیاں دیاں بے غیرتہ میں چھو گیاں بسم اللہ کرا ایک لفظ بھی فالتو نہیں توبہ دا دربارے صرف مجلس صرف حاضری ترے یا چار سفر نو شاہ میں چھو گری انہی یا بھی سفر نو بھیراما دی جاگی اگر دے بننے تے اتری سامنے بے کھنا تے کچھ کبرہ نظر آنیا آج دی شکر کرے نیا بے کفن چھوڑ کے گئی آنیا زمانے دی چوتھی حجات بارگاہ ملکہ شام جا گردن چھوکا کے آنس کی تا پوپی اما سامنے تھوڑے پاک بھیران یا کبران تھوڑے پاک پتران یا کبران تھوڑے نانے دے ضعیف سے حابیان یا کبران تھوڑے پاک مہمانہ دیا کبران پھوپی اما حکم کرو صاحب تے پہلے کس کبرتے بنجڑا ہے پہلی لفظ میں مسائل دی پڑھا لگا جنہ دہ تلکت رشتہ ہوئے مسائل نال جنہ دہ مہاری پچھے صاحب تے پہلے کس کبرتے بنجڑا ہے بیراوان دی جاگی ایب دے بننے تے کھلوتی رو پہیے تیادی ہے حاکتے بڑھنے صاحب تے پہلے غازی بھی ایب دہ سلام لفظ اگے جی پھر اصد شاہ جی میری ساری زندگی دی کمائی ہے ایک لفظ مسائل دا عباس دی کبرتے آگئی زخمی ہاتھ بھیرا دی کبرتے راکیا دی صاحب تے پہلے آیا تے تینوں دس ور آیا سکینہ شام رہ گئی قدی بھی نہ روے دس ورہ رو قدی بھی بندہ مجلس شرمہ کے نہ روے ہاں ایک بندہ مجلس شرمہ کے رو سکتا ہے جیڑا بی بی زینب تو بڑا عزتار جنوں پتہ ہے نا چھتیاں شہران دے ہر موڑ چھ روندی رہی ہے وہ بندہ قدی مجلس شرمہ کے نہ روے بسم اللہ جی مالک پڑی ہائے قبول کریں ہائے ضرور کریا کرو ہائے درجہ ہوندی یہ کون حسن مازتے آیا ہے کون گلیاں دی شہر مازتے آیا ہے تے کون میرے پتن رون مازتے آیا ہے آٹھ ربیو لول دہ دن پہ لاندہ ہا باپ پردہ مامل اچھ نانے پاک دے پاک خون دی خوش بھوائی سی تے مامل دہ تھوڑا جا پردہ ہٹا کیا دی یہ سجاد مدینہ آگیا آہ پھوپی امن آنے دا شہر مدینہ آگیا اتنا شام اچھ نہیں روئی اتنا کوفیہ لے تربار اچھ نہیں روئی جیڑے بیلے محاری دسی آہ پھوپی امن آنے دا شہر مدینہ آگیا علامہ فرمے دے ٹردے اٹھ دی کانتے متھا مار کیا دی مدینہ تجددہ او میرے نانے دا شہر میں بلکل قبول نہ کری میں سارے پھر آمرا کیا دی سارے شامل ہو جی اگر میرے نال رہے تھے جتھے کوئی ہو سی ہوتھے ہو سی یہ میں لکھ دینا میں وعدہ کرینا جتھے ہو سی ہوتھے اس دکھوں کا سی جولی بنا ہو تو میرے نال دعا بے شامل ہو دعا مانگو شالا کوئی دھی اجڑ کے پھر کے بیڑے نہ آئے ایک اور دعا مانگ دے جنڈی 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 جھولی بنا کر دعا مانگو دعا مانگو پار تقدیر خدا نخواستہ اگر دھی اجڑ جاوے تو دعا مانگو شالا پھر آمس دے ہو فرمایا سجاد جے مدینہ آگیا ہے تو فاصلہ ترے چار کلومیٹر دا جے باقی سرکار جعفر زمان فرمایا میں مدینہ داخل ہو ساں کوئی میں نے ویگ سی تو کوئی نہ ویگ سی آج میں چھپ کے نانے دی کبرتے نہیں مجنہ میں ماتمی جلوس دی شکل اچھ مجنہ چاہنی میں نانے نو جا کے دسنا چاہنی نانہ تیرا دین باچگیاں تیری اجیدیاں رو لگے سارچاو جی پڑھے لکھے ہو دین بیئے سے بچایا قرآن بیئے سے بچایا شریعت بیئے سے بچائی روزہ نمازہ حجہ زکاتہ بیئے سے بچائیاں مات بھیڑ دی عزت بیئے سے بچائی بیٹھے ہو جی گلدی سمجھائی ہے نہیں آئی نہیں نہ آئی تے رکنا پوز شام علی بڑھا کتہ دین بدل دا ریا مدینہ حسن سن دا ریا دیکھ دا ریا چھوٹا کتہ تفسیرہ نال حدیثہ نال محمد حلال نو حرام کر دا ریا سن دے رہے بھیڑتے بھیڑا توجہ حضور والا جیڑے ملے شام علی چھوٹے کتے نے تختتے بیکیا کیا نا اینہ تے کدھی کوئی وہی نہیں آئی اینہ تے گھر قرآن کوئی نہیں اتریا کوئی ماں نہیں کوئی بھیڑ نہیں کوئی دھی نہیں اس حبل رنڈی پھرا دے کولا کیا دیا عجیبی چھوٹا بیٹھا ہے کوئی نال منجی نہ منجی میں چادر چاہی بیٹھتی اللہ جانے وضاحت ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی آج جی تیرے گھرچ بھیڑ تے دھی تے ماں مائے نا تے اسے پاک شین دی نالین پاک دا سکتا اور اگر اجازت دے ہوتے میں ایک اور لفظہ کھاں ایک وین کر کے میں ممبر چھوٹ دے ہم لے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا مکی منزل تے پتر بیمار دے پاسے لے کیا دی سجاد میں بڑے اوکھے کام کر کے آئیا میں رات دے ہندیرے میں چنانے دی کبرتے نہیں منجلہ چانا سجاد میں زمانے دے کٹھے پد مارشاہ مچوں تینو حجت خدا نو بچا کے آئے ہاں منو نا پڑیو لکھے ہو اللہ دا سارا نظام تے سسٹم بچا منوالی دا نام ہے ملکہ شاہ آئے ہاں سو رہے ہو جی اے تھے خیمے لا اے نہیں میں نو پتا زاکرہ نو پتا ہو سی میں نو آج تک نہیں پتا چل سکیا کتنے خیمے آئے ہو میں تے آکدہ رہنا شاہ میں چھو بچے پوچھنے مختصر جے کافلہ ہاں سجاد امام خیمے لائے اے نو سے موقع تیلی زہن اللہ بے دین ویکھے تک چھوٹے جی سندہ بچا شام تے کوفے دیرامان دے پاسے دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے میں جلدی کرنے لگا جی امام ٹردے ٹردے ستے قریب آکے آکے آدھے تو کونے دن پہ لند ہے مدینہ تو بار اتنی دور ہے کہ اللہ کیوں بیٹھا ہے بچہ پہلے ہی رو رہا ہاں جیلے ملے میرے امام پچھا نو تو کونے بچہ زیادہ رو بیا تے پاسے مو کر کے ادھے مسافر میرا نام ہو گہندے میں غازی اپاس نہ پہلے تیرا دوسرا سوال ہے میں نرامان تے کیوں پہلونا میں آج دا نہیں آیا جد اندھے ساڑے وارس ٹل گئے میری دادی پاک بستر بیماری تو اٹھو نہیں سکی میں روزانہ صبح دی نماز پڑھ کے دادی دے قدمہ تے ہاتھ لاکے آکھنا دادی تو زیادہ پریشان نہ ہو میں وارسان دا راوانجو ایکھنا جد اندھے وارس آگئے میں سابت پہلے تینو آکے تلا دے ساں مسافر دن گزر جاندہ رات ہو جاندی ہے میں دادی نو جاکے آکھنا دادی مہت انتظار کر بہے دیا وارس آجو بھی کھول دی دن پاسے لیکھ رہے ہو جی مٹی تو جاکے جھولی وچ بچھا کے گھٹ کے سینے نہ لاکے غازی پاک دے پاک پتر دا سونا مو چم کے فرمایا تے میں نو دسانا شام تے کوفے دی راما دے پاسے لیکھ لیکھ کے کیوں پیار رونا ہے سجاد دی جھولی وچ گازی دے پتر دی کوک نکل گئی تے فرمایا سنے آئے بھرامر آکے ہون شام ٹھول گئی اسی پچھے رہ گئی ہو یا زیادہ رو لیا ہو سنے فرمایا گھر چلا جا میں نبیدہ روزہ تینزامن دے کے تینلوادہ کرے نہ کل نہیں ہو سی زینم مدینہ ترگیا عوید رات مدینہ دے بارے گزر گئی صبح ہو گئی مجلس دے وسیلے نال کسے اور وسیلے نال نہیں صرف مجلس دے وسیلے نال آج شیعہ دے بچے بچے انہوں پتہ جدو شام چٹوری آئی نا فتح دیئے شرطہ میں چھفیروں نے شام کولو مہاری منگیا جان دے ہو جی بولو پھر فرما رہے نے بشیر کیوں منگیا اے تسارہ راز میں کی میں ارض کران میرے چوتھے امام فرمایا بھوپی امام بشیر کیوں پہ منگ دے ہو بھاوے میں بیمار رہا میں اوکھا سوکھا وطن تے مہار لہوے سان پاکسین فرمایا سجاد اس ویلے تو گارلی نہ فرمایا جدو میری پہلی بیشی یہی حرام زادے دے دربارے بشیر دے موڑے تے مشاکائی اے دربار دے طراف اچھ پانی دا چھرکاو پیا کرن دا ہا جینے ملے میں آکھے لوگوں پاغی نہیں مدینے علی نبی دا پتر مارا گیا تے میں اسے دی بھین قیدن بڑھ کے شام آ گئی ہاں دور دربار دے کونے تے بشیر تے میری دیدوانی میں یہ اس دیر نہیں کی تھی مشاک موڑے تے لا کے مٹی تے دے ماری ہے دو میں آتھکھا تے رکھ کے میرے قریب تے گزردہ بھی پیا ہاں تے رو رو کے پیا دا جی میں خیمین ہوا کے لگ گئی یا ہی جل کے مار گئی ہواں تے سکے میرہ نبی پتہ کوئی نہ ہاں ساڑی پھیڑ تا کاتھ کتن ہے تے چہرے دیز تے رامت صرف قرآن کرتا ہاں توں تے کالیا راتہ بچ مادی کبرتیاں دیا میں رو رو کے پیا دا ہاں شام آ گئی ہے کیا سارے حاشمی مارے گئے یہ سونی مجلس یہ سونہ پاک مہاں کیا ہوں منگیا جی بشیر زاکر بیٹھے نہیں پاک سینڈ فرمایا یہ ایڈہ سونہ میرے پھراہ دی تے میری گربت تے پیا روندہ سجاد تینوں تے پتہ ہے نا جڑا میرے لہیر لڑھو گئے میں نے چندہ کچھ بزرگ زاکرہ فرمایا بیٹھے پاک فرمایا میں نے پتران جیاں لگ دیا بہرحال چھوڑا بات زیادہ لمبی نہ ہو جاوے ایک مجلس اچھا رضوی صاحب مولی نصیم عباس صاحب جناب بشیر دے متعلق فرمایا اپنا امامہ اتار کے علی زین اللہ بدین بشیر دے گلچ بھوایا تے فرمایا ساڑا زاکر بان ہوئے ہوئے سو رہے ہیں ساڑا زاکر بان بشیرہ کیا مالک میں زاکری جان دا کوئی نہیں امام فرمایا میں دعا کرے ساں بہت سونا زاکر بان رہے ہیں پڑھو کتابہ روحانیین تے نجفی لوگا لکھیا وہ جناب بشیر بس ہجری وچھ مدینہ دیئے گلی ہیں وچھ وین کی تا ہانا وہ وین دوبارہ اور کوئی سنسی تے کابہ دا وارس کابہ دی چھاتے ہو درس وارس سامنے اسے بشیر دا وین تے اے بی روایت تے درجے زاکر رہائی پیا پڑھ دا ہو سیا جدو اعلان ہو سی جزاہرہ آدھا پتر آدھا بس وہ آخری وین میں کرن لگا نبی دی کبرتے آیا آدھا دین تے بچ گئے پر دھییاں رول گئی ہیں زاہرہ دی کبرتے آیا آنکھا لگا دین محمد دی تو چار گھنٹے کھلوتی رہی ہیں دین تیری نو گھنٹے کھلوتی رہی ہیں حسن عبیر دی کبرتے آیا کافی دیر روندہ رہا تے اٹھ دے وے لے آدھا جے کبر چپو بیٹھے کوئی آوے نہ آوے تو تے کبر چپاہ رہا اوہ بھیڑ واپس والایا جس تیرا کفندو جیوار بڑھایا چھوڑا جی یہ تھی چھوڑا جی محلہ بنو حاشم چایا اوہ سوے لے سار یہ اتیاطاں بھل گیا جڑھو لے سامنے حسین بادشاہ دا بند بھوہ نظر ہوا آئے آئے اوچھا وین کر کیا دیں مدینہ لے ہو حسین مارا گیا نہ تھکی قدیمی نہ تھکی زہرہ دلال مارا گیا اکبر دا بابا مارا گیا عباس دا آقا مارا گیا اوچھا وین کر کیا دیں اوہ لوگوں زینب داوی مارا پورا ہو گیا سارے رو رہے ہو اوناد دا کوئی دو کھلا ہو گیا کون بندہ ہے جڑا ماتب نہ کرے بھاوے بیمار تھی زیفہ غازی دیماغ رکھے دسان جی سارے مدینہ والیاں دے کانتی آواز پہ ہی حسین مارا گیا ہے لیکن قرآن پاک دی قسمیں اے اعلان اینج کسے نہیں سنے آجی میں غازی دیماغ پہ ترک دی ہوئی دروازے تیائی ہیں بہادر دیماغ جو ہائی دیکھی میرے پاسے میرے آخری لفظ بہادر دیماغ جو ہائی آتھ دا اشارہ کر کیا دیئے او منادی کرنا نہ ہوشکار آئے 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 ہوشکار زبان سبھال کے پیاد ہے ہوشکار زبان سبھال گردن جھکا کے بشیرہ دسائن سچ پیادا شبیر مارا گیا آئے ہو میں صدقی آئے میں صدقی ایک قدم ودی ہے کہ ماں حضرت عباس دی آ دیئے جہاں حسین مارا گیا ہے تے میرا ایک کو سوال میں نوں نصا میرا غازی کی تھے آئے آئے بڑے مان آئے مان بچان بسم اللہ بشیرہ دے میں سمجھ گیا بھاویت مائے حضرت عباس دی ایوے پردہ بنا کے ایک پاسے مو گھر کیا کیسا ہے تیرا پتر پہلے مارا گیا آ دیئے بڑا سوکھا کی پہلے مارا گیا ہے دسا عباس رمارہ نالے کتنے آئے اس میں بشیرہ دے نولا کی کٹھا ہو گیا آتھ مٹی تے مار کیا دیئے بھاویت دس لاکھ ہوئے او میرا بڑا بہاد اللہ مان اللہ مان آئے ایسی سوڑی مکر تو ہی نہ کر بشیرہ دے سائے بھیڑ بھیڑ تے بھیڑا دی چوپچ مارا گیا ہے اور مان مک گیا عباس دی مادہ آ دیئے ہاں بھیڑ تے بھیڑا دا بڑا اعترام کر دیں اے تیری گل سچی اسی جو بھیڑ تے بھیڑا دی چوپچ مارا گیا ہے پڑا روایت ہے میں پہلے آکھا جن عدم سائے بنال تلق ہوئے حسین دی موت حسین دی موت میرے مولا حسین دی موت سارے منگیں ایک نئی منی غازی دی موت ہوئے ہوئے کیس سنے آئے کینوے لے منی امل بنین جنوے لے نات زہرادی کبر دی آئی ہے عدب دا سلام کر کیا دیئے دی محمد دی سنے آئی منادیاں پہ یہاں دیا نے حسین مارا گیا ہے حسین مارا گیا ہے حسین مارا گیا ہے کبری چواز آئے پیر تو ہی من جا تیرا بھی مارا گیا ہے میرا بھی مارا گیا ہے اس والے زہرادی کبر تے جھن پہ یہ آدھی ایکیوے منہ میں نال حسین دے دورے آہا تی عباس دو قسم چواہ کے اور لٹے کوئی نا چادر زینب دی تیری زندگی دے بچے ماتم کرو اے 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 اوہ میں سنے آئے رہیے پتھار چھلے دی اوہے چشام دے رسیاں پاکے کیوے متھے لگ سا زینب دے والا رہیے یہ تھے جناب زاکر آج و پیر سید زائگم پا شاہ صاحب پیر ساکی سے تو سلامتی جلی بلند ترین سال آباد برز مدی مصطفیٰ بلند ترین سال آباد برز مدی مدی مصطفیٰ بلند ترین سال آباد برز مدی مصطفیٰ بلند ترین سال آباد بقائے لا الہ کی ذات پر بلند ترین سال آباد قریبِ قربلا کی ذاتِ افدس پر بلند ترین سال آباد جس انسان کی گرداز پا تھا جس انسان کی ہافتہ کی سفرِ پبل پر جس انسان کی لون زمین پر آلِ محمد کے سان آباد کو نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کریں فرض سمجھ کریں احسان سمجھ کریں ایمان سمجھ کریں بلند ترین سال آباد اِنَّا خُسَيْنَا مِسْبَابُ الْحُدَانَ وَصَفِينَتُ الْنِجَانَ بے شک خُسَيْن کی چراغِ حدایت اور کشتی نجات رہی تھی قبلہ شاہ صاحب خُسَيْن بادشاق میں تاج تاریتر بلا کر لکھ کر رہی تھی تو زمین میرے ذہن میں ایک بات آگئی کون حُسَيْن ہے ایک لاؤ لاؤ چوبیس ہزار نبیوں کے نبی کے ایک لاؤ لاؤ چوبیس ہزار نبیوں کے نبی کے محترق کا قرض ہے جو انسان ایک مختصرین سٹے کی مطلب میں ادا کر اپنی باقی عبادت سے توہین نبوکر اور امامت کو قیامت تک کے لئے اپنا ذاتی مقروض بنا دے اس کو حُسَيْن کہتے ہیں برزبت محمد وعالی محمد بلند ترین سالبا اے کربلا کی خوابت تو اس حسان کو نبو اے کربلا کی خوابت تو اس حسان کو نبو تڑپی ہے دھتوے لاشِ جگرائے گوشائے بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس کھل گئی ہے مظلوم کے لہو سے تیری پیاس کھل گئی ہے تجھے پونے رگے رسول ہے نفس مطمئنہ کائنات میں خُسَيْن ہے نفس مطمئنہ کائنات میں خُسَيْن کائم رہا گبرائی نہیں صدمات میں خُسَيْن کربلا کی درتی سے آج بھی پوچھ دو کربلا کی درتی سے آج بھی پوچھ دو کتنا عصیم طرح ہے درجات میں خُسَيْن آبا کے سامنے ہمارے نہائی کی بات بلے اترام کابل اترام عزتین بکار شاہر آل محمد جناب علی اکران محمدی اپنا حور اور ان کے فوراں مار زیند ازار کرین نفیس ازار کرین شین شائر مسائل زیند ازار کرین اقتطام مجلس پر خطاق فرمائے گے جناب ملت ذر میں دیا اللہ حور